بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین اچھا نیوز کے ساتھ میں ہم یافظہ علیہم ناظرین کل کی سب سے اہم خبر یہ تھی کہ پاکسن طریقہ انصاف کے پانچ روکنے ایک وفد نے مولانا فضل رحمان سے ان کے گھر پر ملاقات کی یہ بہت بڑی خبر تھی ناظرین طریقہ انصاف کے جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ بجوڑ دماغے اور مولانا فضل رحمان کی ساس کی انتقال کی تازیت کے لیے پاکسن طریقہ انصاف کا وفد جو ہے وہ مولانا فضل رحمان سے تازیت کرنے کے لیے گیا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں لیکن ناظرین ہم آپ کو اندر کی خبر پر چاہتے کہ اس ملاقات میں کیا کیا چیزیں مستقبل میں ایک دوسری پارٹی کے درمیان کیا قرار پائیں وہ آپ کو بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یکا یک یہ کیا ہو گیا کہ مولانا فضل رحمان کے در پر پی ٹی آئی کو جانا پڑ گیا ماضی میں عمران خان صاحب مولانا فضل رحمان کو ڈیزل 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 کے نام سے پکارتے تھے اپنے جلسوں میں مولانا فضل رحمان کو بہت برے لقب سے پکارتے تھے یہاں تک کہتے کہ اسے مولانا کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے یہاں تک کہتے کہ یہ بے شرم آدمی ہیں ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ سیاست میں کوئی چیز حرفیں آخر نہیں ہوتے آج کے حلیف کل کے حریف بھی ہو سکتے ہیں یہ سیاست کا خسد ہے کہ کل تک پی ڈی ایم کی جماعتیں جو تھی جس میں پاکستان پی پس پارٹی مولانا فضل رحمان اور جتنی بھی پارٹی تھی پی ڈی ایم میں یہ حکومت کر رہی تھی تقریباً سولہ ماہ انہوں نے شباہ شریف کی سربرائی میں حکومت چلائی ہے اب یکا یک پاکستان طریقہ انصاف اور مولانا فضل رحمان میں کیا تیپ آگے کے ملاقات ہوئیں اور پاکستان طریقہ انصاف تازیت کے لیے پہنچ گی یہ تازیت ایسے نہیں ہوتی پاکستان طریقہ انصاف کے جو چیر میں نے عمران خان صاحب بظاہر آپ کو بڑے اچھے لیڈر لگتے ہوں گے ہر پارٹیک میں ہوتا ہے ہر جو کارکن ہوتا ہے اسے اپنا لیڈر جو فرشتہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن کچھ روایات ہوتی ہے کچھ رواج ہوتے ہیں کچھ رواداری ہوتی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب آہ نے کبھی بھی میاں نواز شریف صاحب سے ان کی والدہ اور ان کی بیوی کی وفات کے اوپر کبھی بھی ان سے تازیت نہیں کی اتنی نفرت وہ ان سے رکھتے حالانا کہ عمران خان صاحب دو ہزار تیرہ کی لیکشن کمپین میں جب گر گئے تھے تو میاں نواز شریف صاحب ان سے تازیت کرنے کے لیے ہسپٹل گئے تھے جب وہ ہسپٹل ان سے تازیت کرنے گئے تو باہر طریقہ انصاف کے ڈائی ہارڈ ورکروں نے میاں نواز شریف کے خلاف نعرے لگائے حالانا کہ ایک بندہ جب تازیت کرنے چلے جائے تو ایسی حرکتیں نہیں کرتے لیکن انہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی اور وہاں بھی میاں نواز شریف کے خلاف نعرے بازی کی گئی تو آج یک یک طریقہ انصاف جو مولانا فضل رحمان کے در پر چلے گئی ہے اور یقین مانے یہ منظر دیکھ کے تو مجھے وہ یاد آگئے کہ جب میاں شباہ شریف نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ ہم زرداری کو سڑکوں پر گسیٹیں گے اور طریقہ انصاف آج تک انہیں یہ تانہ مارتی ہے تو مجھے وہ منظر یاد آگیا کہ جب عمران خان صاحب مولانا فضل رحمان کو ڈیزل ڈیزل کے لقب پکارتا تھا اور طریقہ انصاف والے بڑے خوش ہو کے ڈیزل ڈیزل کہتے تھے آپ اندازہ لگائیں کہ سیاست میں کیسی کیسی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اب آپ کو اندر کی خبر پہنچا دے کہ پاکستان طریقہ انصاف مولانا فضل رحمان کے صاحب انتہابی اتحاد کرنے کے لیے بھی بے چین نظر آ رہی ہے اور یکہ جگہ جو پاکستان پی پیس پارٹی نے طریقہ انصاف کے حق میں جو بیانات دینا شروع کر دیئے کہ اگر طریقہ انصاف نے انتہابات میں حصہ نہ لیا نہ لینے دیا گیا تو اس انتہابات کو کون مانے گا اور پاکستان طریقہ انصاف کے بغیر لیکشن جو ہے وہ شفاف نہیں ہوں گے تو پاکستان طریقہ انصاف پاکستان پی پس پارٹی اور مولانا فضل رحمان کے درمیان کیا جو ہے وہ چیز چل رہی ہے کیا دال پک رہی ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس وقت تو اندے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں انہیں اسٹیبلشمنٹ کی فل آشویاد حاصل ہے اور ان کے جو کیسز بنے تھے وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں انہیں زمانتے مل رہی ہیں اور میاں نواز شریف صاحب خوشی خوشی گھر اپنے جا رہے ہیں میاں نواز شریف کہانے کے بعد پاکستان کی سیاست میں حلچل ضرور پیدا ہوئی ہے یہ کوئی مانے یا نہ مانے اور اب یہ صورتحال چل رہی ہے کہ میاں نواز شریف کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان پی پس پارٹی بھی بے چین ہے اور پاکستان طریقہ انصاف بھی بے چین ہے اور مولانا فضل رحمان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک نیا انتہابی اتحاد وجود میں آنے کے لیے بے چینی دکھا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میاں نواز شریف کا راستہ روکا جائے اور انہیں حکومت نہ بنانے دی جائے پاکستان طریقہ انصاف کے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ پاکستان طریقے صاحب مولانا فضل رحمان کے ساتھ مفامت کے لیے دوستی کا ہاتھ بلانے کے لیے مولانا فضل رحمان کے گھر چلے گئی ہے اور انہیں بہت سی آفرز پیش کی گئی ہیں یہاں تک تو اندر کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ آپ پہلے عمران خان صاحب سے پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں تو اسد کیسر کی اس روائی میں ملنے والے وحف نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب سے اس کی اجازت لے کر آپ کے پاس آئیں اور بہت کچھ آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں تو نازل ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل کے جو دشمن تھے آج دوست بن رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان پیپس پارٹی عمران خان صاحب کی طریقہ انصاف اور فضل رحمان یہ تینوں ملکے کچھ نہ کچھ پکا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو ان تینوں میں انتحابی اتحاد بھی نظر آ جائے اور وہ پیغام ان کے لیے جو ڈائی ہارڈ ورکر تھے جو ڈیزل ڈیزل کہتے تھے اب امید ہے کہ وہ مولانا فضل رحمان کو مولانا کہہ کر پکارنا شروع کر دیں گے کیونکہ اگر عمران خان صاحب کی پی ٹی اے انہوں نے مولانا کہہ دیا تو پھر وہ ڈیزل ڈیزل جو کہتے تھے ان کے لیے کافی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے میاں ظالمت اچان نیوز پاکستان زندہ باد